پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یاد کرو تم میری اس نعمت کو جو نعمت میں نے تم پر کی ہے اب یہاں صرف بنی اسرائیل کا ذکر اس سے پہلے اللہ نے عمومی نعمتوں کو ذکر کیا آدم علیہ السلام پر انام کیا اس کی ضروریت پر انام کیا انسانوں پر انام کیا پھر اس قرآن کریم کو سارے تقویے والوں کے لئے گوئے کہ ہدایت بنا دیا پوری انسانیت کے لئے راہ ہدایت متین کر دی تو عام انسانوں کی نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اب خصوصی طور پر بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل یاد کرو تم میری اس نعمت کو جو نعمت میں نے تم پر کی ہے تو سوال یہ ہوا کہ آخر بنی اسرائیل کو یہ نعمت یاد کرانے کی کیا ضرورت پیش آئی بنی اسرائیل کو آخر خطاب کر کے کیوں یہ نعمت یاد دلائی جا رہی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل مدینہ میں رہتے تھے جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشیف لائے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور بنی اسرائیل جو مدینہ کے اندر آباد تھے وہ بھی فلسطین سے آ کر اس لئے آباد ہوئے تھے کہ یہاں نبی آخر زمان پیدا ہوگا لہذا ہم نبی آخر زمان پر پہلے ایمان لے آئیں گے اور ایمان لا کر سب سے افضل ہو جائیں گے لیکن اتنے طویل عرصہ جو اس نبی آخر زمان کا وہ انتظار کرتے رہے اور چونکہ وہ اہل کتاب تھے علم والے تھے تو وہاں کے جو جہلا مشرقین رہتے تھے وہ سب ان کے معتقد ہو گئے ان کے معتقد ہو گئے ان سے مسئلے پوچھتے تھے ان سے زندگی کے رہنمائی لیتے تھے ان سے زندگی کے مشوری لیتے تھے تجارتی اور کاروباری مشاورت ان سے کرتے تھے تو گویا کہ ان کا مدینہ میں ایک مقام بن گیا تھا اور وہ یہود و نصرہ مدینہ کے اندر ایک حیثیت ان کی حاصل ہو گئی تھی اور وہاں کے بڑے سردار بن کر بیٹھ گئے تھے اب جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد اب ان کی طرف انصار جو متوجہ ہوئے ہیں اور انصار آپ کو نبی مان رہے ہیں اور آپ کی نبوت کو تسلیم کر رہے ہیں اب انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ تو وہی نبی آ گیا کہ جس نبی کا ہمیں انتظار تھا اور جبکہ اتنے طویل عرصے میں ہمیں بھی یہاں پر بڑا مقام حاصل ہو چکا ہے ہم بھی لوگوں کا مرکز بن چکے ہیں لوگ ہمیں حدیعہ دیتے ہیں ہمیں نظرانے دیتے ہیں ہم سے مشرعہ کرتے ہیں ہمیں بڑا مانتے ہیں اب اگر ہم اس نبی کو مان لیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے اور نبی مرکز بن جائے گا تو انہوں نے پھر اینچ بیچ کر کے کیا بات نکالی اوہو ہم تو اس لئے یہاں پر آئے تھے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ بنی اسحاق میں سے نبی آئے گا لیکن یہ تو بنی اسماعیل کی لڑی میں سے ہے کیونکہ ایک بنی اسحاق کی لڑی چلی آتی تھی ایک بنی اسماعیل کے چلی آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سارے نبی بنی اسحاق میں سے آئے ہم نے سمجھا تھا یہ بھی بنی اسحاق میں سے ہوگا لیکن یہ تو دوسرے یعنی بنی اسماعیل کی لڑی میں سے آگئے لہذا ہم اس کو نہیں مانتے ان کے ساتھ حسد شروع کر دیا بغض اور قیقینہ رکھنے لگے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے آپ پر اعتراضات کرنے لگے اور آپ پر جائے آپ کی ایک ایک بات کو کاؤنٹر کرنے لگے بلکہ مشرقین مکہ کو عبارتے تھے دیکھو دیکھو یہ نبی ایسے دعوے کرتا ہے اچھا اس سے یہ سوال پوچھو اچھا اس سے یہ سوال پوچھو یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لئے میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا کہ ظالموں تم یہ کیا کر رہے ہو میں نے تم بنی اسرائیل پر کیا کیا انعامات کیے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تم پر کیا کیا انعامات کیے ہیں تمہیں جنت کے معقولات و مشربات کھلائے تمہیں آسمان کے بادلوں کے سائے عطا کیے تمہیں جوہو گویا کہ من و سلوہ کی نعمتیں عطا کی پھر تمہیں پورے عالم کے اندر افضل قرار دیا پھر تم بنی اسرائیل میں سے کتنے نبی لائے اللہ اکبر مفتی آزم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ مارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے دس نبی نکال کر باقی سارے کے سارے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے یعنی دس نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں کیونکہ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان میں جتنے نبی آئے ہیں یہ ایک فرمایا کہ دس کے علاوہ اس میں آدم ہیں اس میں شیس ہیں اس میں صالح ہیں اس میں حود ہیں اس میں شعب ہیں اس میں عیوب ہیں اس میں خود ابراہیم ہیں اس میں اسحاق ہیں اس میں اسماعیل ہیں اور اس میں خود یعقوب ہیں اور خود سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فرمایا یہ جو دس نبی یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں باقی سارے کے سارے بھی بنی اسرائیل میں سے تو دیکھو معقولات و مشروبات کی مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ رتبے اور مرتبے کا یہ انام اللہ نے عطا کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں نبی پیدا کی تو اللہ اس نعمت کو یاد کراتے ہیں کہ تمہیں اتنی نعمتیں میں نے دی اور آج میں نے ہی اپنا نبی آخر الزمان بھیجا اور تم اس کے منکر ہو گئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے خطاب بنی اسرائیل کو کیا کیونکہ یہ مدنی صورت ہے سور بقرہ اور مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے اور مدینہ کے اندر ہی بنی اسرائیل موجود تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے خاص بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا کہ یاد کرو اس نعمت کو جو نعمت میں نے تم پر کی